نوزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں وہ تفاہ نوزی خدا نے دی ہے نوزی خدا نے دی ہے نوزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں وہ تفاہ دنیا دنیا ہے خدا کی دنیا ہے خدا کی چلاتے ہیں وہ تفاہ دنیا ہے خدا کی کتنے امیر ہو کے بھی تفاہ نہ جا سکے جتنے ہگرہ مدینہ جانا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ گلدامر بولنے سے پہلالا کتنے امیر ہو کے بھی تفاہ جا سکے تفاہ نہ جا سکے کتنے امیر ہو کے کتنے امیر ہو کے بھی تفاہ نہ جا سکے جا سکے جا سکے جتنے امیر ہو کے کے اب خدا پہ خدا مصطفیٰ پلاتے ہیں مصطفیٰ پلاتے ہیں مصطفیٰ چلے مدینہ سبحان اللہ مدینہ کا نام اگر سن لے نہ سننی تو موں میں پانی آ جاتا ہے ہاں میں مدینہ کا ذکر کر رہا ہوں پورا مجمع ہاتھوں کو اڑھا کر کے میرے ساتھ آپ بھی پڑھئیے مجھے یقین ہے اگر قبول ہو گیا تو انشاءاللہ سبوں کو مدینہ شریف نصیب ہوگا پورا مجمع ہاتھوں کو اڑھا کر کے میرے ساتھ پڑھیں جو جائے گا وہی بولے گا دل میں تمنا ہے تو دونوں ہاتھوں کو اڑھا کر کے میرے ساتھ پڑھیں آہو چلے مدینہ آہو چلے مدینہ مدینہ پیارا مدینہ سورا مدینہ دیکھتے یا الہی اوہ مدینہ کیسے بستی ہے جہاں پر رات دلوں لا تیری رحمت پراتی ہے اولا لو لو ہر مجھے شاہے پہرو ایرو پرمدینے میں پھر رو تا ہوا تیرے تر پرمدینے مدینہ مدینہ لانے والاوا جاؤ 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 جاؤی امانی حرمتز ابھی تو ابھی نہ بھی لگ جا ایک ابھی ستر مدینے میں آؤ چلو لو مدینہ آؤ چلو مدینہ نہ بھلاتے ہر سینے سے غمزدوں کو آؤ تو آؤ چلو مدینہ ہر سینے سے غمزدوں کو ہر لگاتے ہیں مرتبہ ہر سینے سے غمزدوں پھر میں پڑ کر کے اپنی جگہ لے رہا ہوں فرمائشیں بہت ہیں مگر وقت یہ قلت دامنگیر ہے میں زیادہ نہیں پڑنا چاہتا بس دو شیر سن لیں کیوں کیوں؟ کیوں؟ سکر تا تہانا ہے اجیر میں پیسا ہارو چلو سکر تا تہانا ہے اجیر میں پیسا ہارو چلو سکر تا تہانا ہے اجیر میں پیسا ہارو چلو سکر تا تہانا ہے اجیر میں پیسا ہارو چلو سبحان اللہ جعوید بھائی کہ سب سلامت یہ اللہ حوالے رہے سب سلامت یہ اللہ حوالے رہے سب سلامت یہ اللہ حوالے رہے میرے میرے آبا حوالے رہے سب سلامت یہ اللہ حوالے رہے سب سلامت یہ اللہ سب سلامت یہ اللہ حوالے رہے سب سلامت یہ اللہ حوالے رہے میرے آبا کے بول پاہ رہے میرے آبا کے بول پاہ رہے کوئی آبا رہے میں کوئی آبا ہمانا میں کوئی آبا آبا ماشاءاللہ سبحان اللہ کمبت میں بہت اچھا کلام شایر سلام آزم اقبال رہا پوری نے پڑا اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے